بولی ووڈ کے تاندار ایکٹر سشانت سنگھ راجبوت نے بیتی چودہ جون کو اپنے ہی گھر میں اپنے زندگی حق کر لی سشانت کا یوں اچانک چلے جانا کسی کو راست نہیں آ رہا ہے صرف بولی ووڈ ہی نہیں بلکہ پورا دیش سشانت کے جانے سے صدمے میں ایسے میں سشانت کے جانے کے بعد کئی طرح کے سوال اٹھیں حالانکہ ہی پوست مارٹ اپ رپورٹ میں کہا گیا کہ سشانت سنگھ راجبوت نے اپنے زندگی خط خط کی لیکن کئی ایسے سبوت سامنے آیا ہے کئی ایسے سوال گھڑے ہو رہے ہیں جو یہ درشاتے ہیں کہ سشانت کی موت سامانی نہیں ایسے میں اس خاص رپورٹ میں ہم آپ کو ایسے ہی سبوتوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اب ایک سے بڑھ کر ایک ایسے کھلا سے ہو رہے ہیں جسے جان کر ہر کو یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہو کیسے سکتا ہے یہ بہت بڑی لاپرواہی ہے دراصل ایکٹر سشانت سنگھ راجبوت کو لے کر اب نئے سراغ سامنے آ رہے ہیں بتا دیں کہ آپ کو کچھ ایسے اہم سراغ کے بارے میں ہم اس خاص رپورٹ میں بتانے جا رہے ہیں جو بہت کم لوگ جان میڈیا ریپورٹ میں تین ایسے مہتپون سراغ بلے ہیں جس سے ثابت ہو جائے گا کہ سشانت سنگھ راجبوت سوسائٹ نہیں کر سکتے تھے بلکہ یہ ایک سوچی سمزی سازش ہے جسے انجام دیا گیا اور پڑے ہی دیمارک سے انجام دیا گیا اور اسے سیوسائٹ کا نام دیا گیا چلی پہلا اہم سراغ آپ کو بتا دیتے ہیں آپ کو جس کمپلیکس میں سشانت سنگھ راجبوت اپنے گھر میں رہتے تھے اپنے موبائی کے بینڈرہ والی گھر میں سب سے اہم بات یہ کہ جس دن یہ گھٹنا گھٹی اس دن یہ سارے سی سی ٹی وی کیمرے شٹ ڈاؤن ہو گئے تھے اور اس سارے کیمرے ایک ساتھ شٹ ڈاؤن کیوں ہو گئے تھے اس بات کا ابھی تک کھلاسہ نہیں ہو پایا دوسرا اہم سراغ یہ ملا ہے کہ جس گھر میں سشانت سنگھ راجبوت رہتے تھے اس گھر کی ایک ڈیوپلیکیٹ چابی ہوتی ہے جو کی وہ خو چکی تھی اور اس بات کا پولیس بھی ابھی تک پتہ نہیں لگا پائے کہ جس کپڑے سے سشانت سنگھ راجبوت نے فندہ بنایا تھا اس کپڑے پر ایک بھی فنگر پرنٹ کیوں نہیں ملے سوائے اُلٹے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی اور جیسا کی سوی لوگوں کو پتہ ہے کہ سشانت لیفٹی نہیں تھے یہ وہ تین ایسے اہم سراغ ہیں جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ خودخوشی نہیں ہے بلکہ یہ سوچی سمجھی شازش ہے جسے خودخوشی کا روپ دیا جا رہا ہے فلال پولیس اس کی جوانچ بھی لگی ہوئی ہے امید ہے کہ جلد ہی اس بارے میں بھی بڑا خلاصہ ہوگا اور اصلی گنہگار پکڑا جائے گا لیکن یہ سوچنے والی ٹھیک ہے نیپوٹیزم والا مسئلہ جو ہے وہ اٹھایا گیا اور وہ اٹھایا جانا بھی ضروری تھا لیکن کہیں نہ کہیں نیپوٹیزم والا مسئلہ اٹھانے کی سازش تو نہیں ہے کیا نیپوٹیزم والا مسئلہ اٹھا کر سشانت کی گنہگار سشانت کی موت کو درکنار کر رہے ہیں کیا گنہگار ثبوت بٹانا چاہتے ہیں یہ ایسے سوال ہیں جن کا جواب ملنا ضروری ہے اے این پی نیوز روم کی ریپوٹ